موسیقی نحمده و نصلي على رسوله النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبداللہ و لا تشرکو به شیعہ و بالوالدین احسانہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایل عبا لی احبو الاللہ کہ اعمال میں سے کونسا عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں زیادہ محبوب ہے زیادہ پسندیدہ عمل زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل کے بارے میں مجھے بتائیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیہ وقت ہاں نماز کو اس کے مقرر ٹائم پہ ادا کرنا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع این اس کے بعد پھر کونسا عمل محبوب ہے اور پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ اور میں والدین کے ساتھ نیکی کرنا والدین کے ساتھ اچھا برتا ہوں والدین کا اکرام والدین کا احترام اس کی توقیر کرنا اس کی عزت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں پھر میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا اس ام این اس کے بعد کونسا عمل محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ کی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عزیز آنے کے نامی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے اعمال کو پسندیدہ اور محبوب اعمال میں شمار فرمایا اور آپ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے اس حدیث میں درجہ بندی بھی بیان فرمائی ہے مراتب بھی بیان فرمائے فرمایا کہ سب سے پہلے جو محبوب عمل ہے نماز کو اس کے مقرر ٹائم پہ ادا کرنا ہر فرضی نماز کا ایک ٹائم ہے ایک مخصوص ٹائم ہے جس کی تفصیل مختلف احادیث کے اندر بوجود ہیں تو فرمایا کہ نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا حسن سلوک کرنا اور اللہ فبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ایک دوسری حدیث میں ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بھی حسن صحبتی کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میری صحبت کا مستحق کون ہے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ کا تمہاری ماں اس شخص نے اس صحابی نے سوال کیا امہ ایون پھر کون آپ علیہ السلام نے فرمایا امہ کا تمہاری ماں پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمہ ابا کا پھر تمہارے باپ تو عزیز آنے گرامی ان دونوں حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات بیان فرمائی کہ والدین کے ساتھ پر والدین کے ساتھ نیکیاں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤں والدین کے ساتھ حسن سلوک والدین کا اکرام والدین کا احترام اور باپ سے زیادہ پڑھ کر پھر ماں کا احترام ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَكُ اُمَّهُ بَحْنًا عَلَى بَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَئٍ اس ایتھ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کا مقام ماں کا مقام باپ کی بنسبت زیادہ بیان فرمایا ہے قرآن کریم کا اگر گہی نظر سے متعرہ کیا جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق بیان فرماتے ہیں تو حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس لیے کہ والدین کا بڑا اہم کردار ہوتے ہیں بچے کی تربیت میں بچے کو پالنے میں اسے سبھالنے میں اس کی خدمت کرنے میں اسے بڑا کرنے میں اسے جوان کرنے میں اسے تعلیم دینے میں اس کی تربیت کرنے میں والدین کا بڑا اہم کردار ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ قرار دیا فرمایا کہ بڑا گناہ ہے کہ اگر والدین کا اکرام نہ کیا جائیں ان کا احترام نہ کیا جائیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا عَلَا عُنَبِّيْكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام کی جمع کیا میں تمہیں کمیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا شرک باللہ کے بعد حقوق الوالدین یعنی باللدین کی نافرمانی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص منعقہ باللدین جو اپنے باللدین کی نافرمانی کرتے ہیں رضا رب فی رضا الوالدین فرمایا کہ باللدین کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور واللدین کی نرازگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرازگی ہے تو لانت کا مستحق ہے وہ شخص جو باللدین کی نافرمانی کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے تین بندوں کا نام لیا فرمائے کہ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوت والا عمل کرتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو غیر اللہ کے نام پر جانور زباہ کرتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو میرے بھائیوں والدین کی اطاعت جائز معاملات میں دینی معاملات میں ہاں اگر والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں پھر کوئی اطاعت نہیں پھر کوئی سما نہیں ہے لیکن جائز معاملات میں والدین کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا یہ رب کا فیصلہ ہے اللہ کا یہ قضیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بندگی کرو اور والدین کے سال نیکی اگر تمہارے والدین بڑھا پہ پہنچاتے ہیں دونوں موجود ہیں یا دونوں میں سے ایک ہیں تو انہیں افتک بھی نہ کہو انہیں ڈانٹنا نہیں اور ان کی حق میں دعائیں کرنی ہے ان کے سامنے بہترین بات پیش کرنی ہے پیار کے لہجے میں ڈرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے رحمت کا بازو ان کے سامنے جھکا دینا چاہیے اور ان کی حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے رَبِّرْ هَمْ هُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيْرَا رَبَّنَ اَغْفِلِّ وَلِوَانِ دَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ رَبِّي أَوْضَيْنِي أَنَ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعْلَى بَالِدَيَّ وَانْ آمَلَ صَالِحًا تَرْزَا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِ یہ دعائیں قصرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے عزیز آنِ گرامی وہ تین اشحاد جو غار میں شرے گئے تھے انہوں نے اپنے اپنے آمال کا واسطہ دیا اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی مسئیبت سے ان کو نکال دیا ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ جس نے کہا آئے اللہ میں والدین کی اطاعت کرتا تھا اپنے بچوں پر اپنی اولاد پر والدین کو ترضیح دیا کرتا تھا اللہ نے پتھر ہٹا دیا مسئیبت دور کر دی مشکل کو اللہ نے دور کر دیا اللہ نے آزمانی کر دی تو یہ ایسا عظیم اور مقدس اور پاکیزہ اور محبوب اور مبارک عمل ہیں کہ اگر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی کو پیش کیا جائے واسطہ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی دعائیں میں قبول فرماتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس موضوع کا جیسا کہ آپ نے فرمایا رَغِمَ عَنْفُهُ رَغِمَ عَنْفُهُ رَغِمَ عَنْفُهُ اور پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرمائے پہلے زینے پر چڑھیں تو آپ نے فرمایا کہ آمین اس وقت جبریلِ امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص والدین کو پا لیتے ہیں ان کی اطاعت نے کر کے جنت جہاں وہ نہیں حاصل کر سکتا وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جبریلِ امین نے بددعا کی میں نے آمین دی جس نے ماہ رمضان کو پا لیا یا جس کے سامنے میں محمد الرسول اللہ کا نام لیا گیا لیکن اس نے درود جہاں وہ نہیں پڑھا وہ حلاق ہو جائے تباہ ہو جائے جبریلِ امین نے بددعا دی میں نے آمین کہی اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا مطی بنائے ان کا فرمہ بردار بنائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین